اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنے ویورز کے لئے لے کر آئے ہوں واک اراؤنڈ اور فرسٹ امپریشن ہونڈائی الہنٹرا کے الہنٹرا is a compact سیڈین جو ہونڈائی نے last Sunday کو پاکستان میں لانچ کی ہے اس کا صرف ایک ہی ویڈینٹ آتا ہے اور آج ہم اس کا واک اراؤنڈ کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہونڈائی کو بہت congratulations کہوں گا they are the one of the big manufacturers جنہوں نے پاکستان میں سیڈین ابھی لانچ کیا اس سے پہلے شہنگن نے پاکستان میں اپنی سب کمپیکٹ سیڈین لانچ کی تھی میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی ہے فائنلی پاکستان میں سیڈین مارکنٹ کے اندر بھی کمپیٹیشن آنا شروع ہو گیا ہے اور بک تھری کی منوپلی ختم ہو رہی ہی ہے موسلی ہونڈا اور ٹیوٹا کی ہی گاڑیاں سیڈین پاکستان میں بکتی تھی سزوکی کی بھی بہت زیادہ ہٹ نہیں لیکن فائنلی اپنی جس نے پاکستان میں ٹو سو لانچ کر کافی ویل ریسیب ہوئی وہ اب ایک سیڈین لانچ کر رہا ہے آج کی ویڈیو کا ہم دیکھیں گے ہنٹائی ایلینٹرا کا انٹیئر ایکسٹیریئر ڈیسائن کیسا ہے اس کے اندر آپ کو کیا فیچرز مل جاتے ہیں انجن سپیکس کیا ہے اس کی اور اس کی پرائس کیا ہے میں ہوں آپ کو سرمار گلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیکڑی موٹسپورٹس سب سے پہلے ہم ایلینٹرا کے ایکسٹیریئر لکس کی بات کر لیتے ہیں اور میں نے نظیق یہ اس گاڑی کا سٹرونگ پوائنٹ ہے اگر ہم ایلینٹرا کا فرنٹ دیکھیں تو دس اس انمسٹینکنگلی ہونڈائی سٹائل فرنٹ آپ کو ہونڈائی سٹائل گریل مل جاتی ہے وچھ اس ویری اگریسیف اور آپ کو سنے کروم لائنز مل جاتی ہیں اور اس کی جو لائٹ کی پوزیشن ہے جس طرح وہ blend in ہو رہی ہے گریل کے اندر that is very beautiful فرنٹ کافی گاڑی کا اگریسیف ہے ڈیٹائم رننگ ایلیڈیز کافی خوبصورت گاڑی کے اندر لگتی ہیں آپ کو کرسٹل لائٹس فرنٹ پر مل جاتی ہیں نیچے والی سائٹ پر آپ کو انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں اور اگر آپ گاڑی کا بونٹ دیکھیں فرنٹ سے تو یہاں پہ آپ کو ڈپیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر جو لائنز اور کریسیز دی ہیں وہ گاڑی کو تھوڑی سپورٹی لگ اور ایک پیارا کریکٹر دیتی ہیں جو کہ گاڑی کو ایک اچھی یونیک لگ دیتا ہے اپسکیل لگ دیتا ہے اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ اس کے جو فرنٹ بمپر کے اندر air vents ہیں رائٹ والی سائٹ پر وہ فیک air vents نہیں ہیں جس طرح کہ کچھ گاڑییں دیتی ہیں وہ ریل air vents ہیں اور وہ بیک ویلز کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم الینٹر کی بیک لگ کی بات کریں اگین الینٹر کی بیک لگ بھی کافی خوبصورت ہے آپ کو بیک تھوڑا پلین مل جاتا ہے جو کرپ ڈوا ہوا ہے اندر کی سائٹ کو لائٹس کی جو ڈیزائن ہے وہ بہت خوبصورت ہے ٹرنک اور فینڈر کے ساتھ بلینڈین اورین لائٹس اگر آپ LED لائٹ کی بات کریں وہ بھی کافی خوبصورت ہے نیچے آپ کو بمپر کے اندر بلیک کلر کا ڈیفیوزن مل جاتا ہے جو تھوڑا سا زیادہ ہے لیکن گاڑی کو اوورال اچھی لک دیتا ہے اگر ہم سائیڈ لک کی بات کریں تو الینٹر کے اندر بھی آج کل کا ٹرنٹ فالو کیا گیا ہے سائیڈ لائن کافی سلوپنگ اس کی بنائی گیا ہے سی پلر اگر آپ دیکھیں کافی سلوپنگ ہے اور اسے کوپ سٹائل لک دیتا ہے سائیڈ سے گاڑی کے اندر دو آپ کو میچن لائنز ملتی ہیں ایک اوپر والی لائن ہے جو فرنٹ فینڈر سے ریئر فینڈر تک جا رہی ہے وہ اسے کریکٹر دیتی ہے اور ایک نیچے لائن ہے جو اسے کریکٹر دیتی ہے اوورال گاڑی کے اندر کافی سٹرونگ کریکٹر ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پروپوشنز مس میچ ہیں جہاں گاڑی بہت بلکی لگ رہی ہے this is a good looking car ہاں اگر آپ گراؤنڈ کلیرنس کی بات کریں تو گاڑی کے گراؤنڈ کلیرنس تھوڑی مجھے لگی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سپیڈ بمس پر اگر آپ پانچ بندے بٹھائیں تو یہ نیچے لگ سکتی ہے الینٹرا کے اندر آپ کو 16 انچ الاریمز مل جاتے ہیں ساتھ آپ کو کومو کے ٹائر مل جاتے ہیں جن کا سائز ہے 205-55-16 ٹائر اچھی کوالٹی کی ہے الاریم کیا کے ڈیزائن مجھ سے پوچھیں تو میرے خیاس اس کے تھوڑے زیادہ اگریسیف سٹائل ہوتا تو پیارا لگنا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے بہت خوش ہوئی دیکھ تک کہ ہونڈائی نے اتی ترقی کر لی ہے کہ شارفن ٹینہ گاڑی کے اندر دے دیا اور آپ الینٹ سے کمیونکیشن کر سکتے ہیں تو اوورال اگر آپ ایکسٹیریے ڈیزائن کی بات کریں تو یہ بلکل بھی اول جنریشن نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی اپ ڈیٹ فیس لفت دیا تھا اور یہ گاڑی اگر ٹیوٹا کرولا اور ہونڈا سیوک سے کمپیر کی جائے تو مجھے اس کی شیپ کافی پیاری لگی ہے اور اس گاڑی کے اندر پرسنیلیٹی اور کریکٹر بھی ہے روڈ پریزنس گاڑی کی کافی اچھی ہونے والی ہے اب ہم انٹیریر لک کی بات کر لیتے ہیں انٹیریر لک میں میں تھوڑا سا مکس ایمپریشن ہے اس کا انٹیریر اوورال جنرل ڈیزائن کی بات کریں تو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں ایک جنریشن پرانا ڈیزائن لگتا ہے اس کمپیرڈ ٹو ہونڈا سیوک ٹیوٹا کرولا تو دوہزہ چودہ میں آئی سی اس کا ڈیزائن بھی تھوڑا آل سٹائل ہے تو یہ تھوڑی پریمیم لک کو ہینڈل کر رہی ہے ریدہ دن سپورٹی لک کو لیکن اوورال جو ڈیول ٹون انٹیریر دیا گیا ہے وہ کافی خوبصورت ہے آپ کو فرنٹ پہ بلیک اور بیچ کا کنٹراسٹ مل جاتا ہے ساتھ سلور ٹرم ہے جو فرنٹ سے شروع ہو کر بیک تک گاڑی کے جا رہا ہے اور ایک اچھا اسے فیل دیتا ہے ساتھ انہوں نے اس کے اندر کاربن فائبر کا ایکسنٹ بھی دیا ہے گاڑی کے اندر آپ کو ایسی وینٹس پہ اور ٹیکنومیٹر کے اوپر کاربن فائبر کا ایکسنٹ مل جاتا ہے جو گاڑی کو تھوڑی سی سپورٹی لک دینے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم انٹیریر کی بلڈ کوالیٹی کی بات کریں تو انٹیریر کے اندر میں نے نوٹ کیا آپ کو بہت زیادہ سوفٹ ٹچ نہیں ملتا ڈیش بورڈ کے اوپر والی سائیڈ پہ آپ کو سوفٹ ٹچ مل جاتا ہے نیچے والی سائیڈ پہ سوفٹ ٹچ نہیں ہے اگر آپ دروازوں کو دیکھیں تو دروازوں کے اندر بھی آپ کو سوفٹ ٹچ ایس اچ نہیں ملتا آپ سن بھی سکتے ہیں اس کلپ کے اندر آپ کو واضح آ رہی ہوگی اٹس ہارٹ پلاسٹک یہاں پہ اگر میں اسے اس کے کمپیٹیٹرز سے کمپیٹ کروں تو کمپیٹیٹرز ٹیوٹا کرولا کے اندر آپ کو کافی زیادہ جگہ سوفٹ ٹچ مل جاتا ہے اور دروازوں والی سائیڈ پہ بھی آپ کو سوفٹ ٹچ مل جاتا ہے اور ہونڈا سیوک میں بھی بلکل ایسا ہی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی پریمیم فیل آتی ہے گاڑی کے اندر لیکن اوورال جنرل بلڈ کالیٹی کی بات کریں گاڑی کی انٹیریر بلڈ کالیٹی بھی کافی سولیڈ ہے گاڑی کی ایکسٹیریر بلڈ کالیٹی بھی کافی اچھی ہے پینٹ کی فینشنگ بھی اچھی ہے آپ کو کہیں کوئی گیپ نظر نہیں آتا بیسیکلی جو انہوں نے یونٹ یہاں پہ لانچ کی ہے یہ سیکرٹ یونٹ ہے یعنی کمپلیٹلی نوک ڈاؤن یونٹ ہے یہاں پہ اسیمبل ہو رہا ہے پارٹس اس کے باہر سے ایمپورٹ ہو رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بلڈ کالیٹی اچھی ہونے والی ہے اس کے کمپیٹیٹر سے اب ہم گاڑی کے فیچرز کی بات کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو وہ فیچرز بتاؤں گا جو اس گاڑی کو یونیک مناتے ہیں اس کے کمپیٹیٹر سے اور وہ فیچر پہلی دفعہ اس سیگرمنٹ میں انٹروڈیوز کرائے گے ہیں اور سب سے پہلے ہی فیچر ہے الیکٹرک سیٹس جی ہاں الینٹرہ کا جب ایک ہی ویرینٹ ہے اس کے اندر آپ کو الیکٹرک سیٹس سٹینڈرڈ ملتی ہیں اور دیزار ٹین وے ایجسٹیبر الیکٹرک سیٹس وید لمبا سپورٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکٹرکلی اس کی ہائٹ ایجسٹ کر سکتے ہیں بیک سپورٹ ایجسٹ کر سکتے ہیں تھائی سپورٹ ایجسٹ کر سکتے ہیں دیزار ویری گوڈ سیٹس کمفرٹیبل سیٹس اور خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر کہ اب آپ کو سیڈین کے اندر بھی الیکٹرک سیٹس مل جاتی ہیں ایک اور فیچر جو اس کے کمپیٹیٹرز میں نہیں ہے وہ ہے ڈیول زون کلائمیٹ کنٹرول موسٹلی ٹیوٹا کرولا اور ہونڈا سے بھی ایک اندر آپ کو سنگل زون کلائمیٹ کنٹرول ملتا ہے اس کے اندر آپ کو ڈیول زون ملتا ہے بیسیکلی آپ دو سائیڈ کا ڈیفرنٹ ٹمپلیچر ایجسٹ کر سکتے ہیں which is a nice luxury الینٹرا کے اندر آپ کو وائللیس چارجر بھی سٹینٹرن ملتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہائی انڈ موبائل ہے گلیکسیا سیریز ہو گیا نوڈ سیریز ہو گیا یا آئی فون ہو گیا تو آپ اپنا موبائل وائللیس کے اندر چارج کر سکتے ہیں وہ چیز جو مجھے کافی اچھی لگی وہ ہے ڈرائیونگ موڈز موسٹلی آپ کو گاڑی کے اندر ٹیوٹا کرولا کے اندر سیمپل موڈ اور سپورٹس موڈ مل جاتا تھا جہاں ایکو ہوتا تھا اور آپ کو ہونڈا سیوک کے اندر بھی یہی موڈز مل جاتا تھے اس کے اندر انہوں نے ڈائنایمک موڈز تھی ہیں آپ کو نورمل سپورٹس ایکو اور سارس سمارٹ موڈ مل جاتا ہے اور جب آپ یہ موڈ ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو بقاعدہ انفرٹینمنٹ ڈسپلی کے اندر آپ کو یہ شو کراتی ہے کہ آپ کو ہونڈ موڈ گاڑی کے اندر اسمال ہو رہا ہے which gives you a good impression ایک اور سمارٹ فیچر جو الینٹرا کے اندر ایڈ کیا گیا ہے وہ ہے اٹو ٹرنک اوپنر آپ گاڑی بند کر کے گئے ہیں شوپنگ کی ہے اور آپ واپس آ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں بیگز ہیں آپ فیزیکلی نہیں کھول سکتے ٹرنک تو آپ گاڑی کے جیسے ہی قریب جائیں گے گاڑی تین دفعہ بیپ کرے گی اور اپنے آپ اس کا ٹرنک کھل جائے گا اور یہ نہیں کہ صرف کھلتا ہے وہ اپنے آپ اوپر بھی چلا جاتا ہے جسے آپ ایزیلی گاڑی کے اندر سمان رکھ سکتے ہیں which is a nice luxury اب ہم اس کے باقی فیچرز بتانے سے پہلے اس کا ایک اور میجر پوائنٹ ڈسکس کریں گے جو کہ میرے نظریک اس گاڑی کا ایک میجر سیلنگ پوائنٹ اور اس گاڑی کی ڈینامکس کو انہینس کرتا ہے اور وہ ہے اس کا انجن موسیلی ابھی تک پاکستان میں جو آپ کو سڈین کے اندر میکسیمم انجن کپیسٹی ملتی تھی وہ ایٹین ہنڈر سی سی تھی اور یہ کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہی سب سے پہلے ہونڈا سیوک نے دوزا چھے میں اٹھارہ سو سی سی انجن دیا تھا ریبون کے اندر لیکن الانٹر is the first car in پاکستان جو دو ہزار سی سی انجن لے کر آیا ہے اپنی سیڈان کے اندر اور انجن اسیس ناٹ اونلی اینی ٹو ہزارن سی 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 انجن یہ وہی انجن ہے جو ہونڈا ہی ٹو سون اور کیا سپورٹیج کے اندر آ رہا ہے اسیس سیم ڈیو ای سی سی سسٹین والد انجن جو اس کے اندر بھی 155 فرس پاور اور 195 نیوٹی میٹر آف ٹورک بناتا ہے اور اس کے اندر وہی 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹورک کنورٹر گیئر بوکس ہے اب میرے نزیق اس کے دو فائدے ہونے والے ہیں سب سے پہلے ڈرائیونگ ڈائینامکس اس کار اس گوئنگ ٹو بھی اگر پرفورمر آپ کو گاڑی پرفورمس بہت اچھی دے گی ایکسیلریشن میں ڈے ٹو ڈے یوزیج میں تھوٹل ریسپونس میں اس گوئنگ ٹو بھی اگر کار اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایکونمی بھی اچھی ہے یہ فگر کلیم کر رہے ہیں وہ ٹین لیٹر اباف کر رہے ہیں اور ہم نے ہونڈائی ٹو سون کیا سپورٹیش کے اندر بھی یہی دیکھا ہے کہ گاڑی شہر کے اندر آپ کو دس سے گیارہ کی ایویج دے دیتی ہیں جبکہ وہ گاڑیاں لینٹرہ سے ہیوی ہیں ویٹ میں کیونکہ یہ انجن ڈیو ایچ سی ہے سکسٹین والب ہے تو اس انجن کے اندر پوٹینشل اور ہے ایم شور یہ انجن ایزلی ٹوننگ کے بعد اور آفٹر مارکٹ پارٹس کے بعد ون ایٹی ون نائیٹی ہوسپاور بنا سکتا ہے دوسرا پوائنٹ آتا ہے مینٹیننس کیونکہ یہ وہی سیم انجن ہے جو ہونڈائی ٹو سون اور کیا سپورٹیش کے اندر آ رہا ہے اس کا مطلب اس کی جو مینٹیننس ہیں سپیر پارٹس ہیں پارٹس کی اوییویلیٹی ہیں وہ کافی ایزلی آپ کو مل جائے گی اور پارٹس انٹرچینجر بھی آسان ہوں گے اس کا مطلب کوسٹ بھی اس کی ڈاؤن ہوتی جائے گی اور آپ کو ڈیفرنٹ پارٹس نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے انٹرچینجر بر تھوڑا رینج ہوں گے اب ہم اس کے کچھ سمپل فیچرز کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس گاڑی کے اندر سمارٹ اینٹری مل جاتی ہے کروم کے دور ہینڈلز ہیں اور دونوں فرنٹ سائٹ آپ کو سمارٹ اینٹری مل جاتی ہے اگر آپ گاڑی کا دروازہ دیکھیں تو اس کا اندر وہی سٹینڈر مل جاتا ہے فور آٹومیٹک ونڈوز ہیں اس کے اندر لیکن صرف ڈرائیور سائٹ آٹومیٹک ہے اس کے اندر آپ کو ڈور آپننگ کلوزنگ کا بٹن مل جاتا ہے میرے ایجسمنٹ مل جاتی ہے اور میرے کلوزنگ آٹو کا فنکشن بھی مل جاتا ہے اگر ہم سٹیرنگ کے لائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو آپ کو دو بٹنز ملتے ہیں ایک بٹن لائٹ کی ہائٹ ایجسمنٹ کرنے والا ہے اور دوسرا جو بٹن ہے وہ ٹریکشن کنٹرول آن اور آف کرنے کے لیے ہے اگر ہم اس گاڑی کے میٹر کی بات کریں تو سب سے پہلے میں کہوں گا کہ اس کے میٹر کی لک کافی زیادہ خوبصورت ہے خوبصورت کلرز ہیں وائبرنٹ ہے کافی زیادہ اور آپ کو جو اندر ٹریکشن ملتا ہے وہ بھی اس گاڑی کو یونیک مناتا ہے سیکنڈلی اس کے دنمیان میں آپ کو ملٹی انفرمیشن ڈسپلے مل جاتا ہے جو کہ آپ سٹیرنگ ویل سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کافی زیادہ فیچرز ہیں آپ گاڑی کے ویریس فنکشن اس کے اندر چینج کر سکتے ہیں ساتھ آپ ایک اس کے اندر ایوریج ٹرپ میٹر ڈیجیٹل سپیڈو میٹر بھی مل جاتا ہے which is very nice اگر آپ گاڑی کے سٹیرنگ ویل کی بات کریں وہی بات گاڑی کا سٹیرنگ ویل کی جو لک ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے سٹیرنگ ویل کے اندر آپ کو ملٹی انفرمیشن ڈسپلے کے کنٹرولز مل جاتے ہیں کروس کنٹرولز مل جاتے ہیں اس گاڑی کے اندر کروس کنٹرولز بھی سٹینڈرٹ آتا ہے ساتھ آپ کو جو ملٹی میڈیا یونٹ ہے اس کے کنٹرولز سکرین ہے لیکن اگر آپ اوورال کالٹی کی بات کریں تو کافی اچھی کالٹی کی سکرین ہے ریسپونسیف بھی ہے ساتھ آپ اس کے اندر ایپل کارپلے اور انڈویڈ آٹو بھی مل جاتا ہے which are very nice فیچر اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر بلو توت ایف ایف ایفی ریٹیو بیسک فیچرز مل جاتے ہیں اور ایسی کی بات میں نے آپ کو بتایا ہی دیا اگر آپ گاڑی کا باقی کنسول والا ایریا دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو اس کا گیئر لیور مل جاتا ہے which is a standard style گیئر لیور اور اس کے اندر آپ کو manual mode بھی مل جاتا ہے اس گاڑی کے اندر جس طرح ہونڈ آئی ٹو سون کے اندر ہے نیچے آپ کو دو cup holders کی سپیس مل جاتی ہے آپ کو اپنے charging area میں 12 wall outlet مل جاتا ہے charging port مل جاتی ہے wireless charger کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا لیکن ایک اور چیز ہے مجھے اچھی لگی جس کا console box ہے اس کے اندر بھی آپ کو arm rest والا جو box ہے اس کے اندر بھی آپ کو charger port مل جاتی ہے اور اس کے outlet کے لیے ایک جگہ بھی بنائے گی ہے which is very convenient ہونڈ آئی ٹو سون کے آپ کو rear side پہ بھی AC vents مل جاتے ہیں جو کہ اس سے پہلے صرف ہونڈا civic کے ویرینٹ کے اندر آتے تھے اگر ہم sun visors کی position دیکھیں تو آپ کو دونوں sun visors کے اندر mirror بھی مل جاتے ہیں اور light بھی مل جاتی ہے vanity جو کہ ٹیوٹا کرولا کے اندر تو available تھی لیکن ہونڈا civic کے اندر available نہیں تھی اور آپ کو glasses holder بھی مل جاتے ہیں اس کے اندر دو interior lights مل جاتی ہیں back side پہ interior light مل جاتی ہیں ساتھ ہی ساتھ ہونڈائی تھا اس نے ہونڈا civic اور ٹیوٹا کرولا اس گاڑی کے اندر اور بھی فیچرز ہیں جو جب ہم اپنا detailed review گاڑی کا بنائیں گے تب آپ کو in depth بتائیں گے لیکن جو major features سے جو اسے unique بناتے تھے اور جا industry standard تھے وہ ہم نے آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتا دی ہیں اب ہم گاڑی کے comfort اور utility کی بات کر لیتے ہیں تو اگر ہم گاڑی کی seats کی بات کریں فرنٹ seats کی بات کریں تو فرنٹ seats کافی اچھی comfortable ہیں cushion ہیں آپ کو اچھی comfort دے دیتی ہوں secondly جو driver seat وہ آپ بتایا کہ 10 way adjustable ہے جس سے کافی comfortable seat ہو جاتے اور آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں اور آپ لیک room thai سپورٹ head سپورٹ بھی کافی اچھی مل جاتی ہے اور آپ steering کو بھی two way جس کس سکتے ہیں جس کی range کافی زیادہ ہے عام گاڑیوں سے اگر ہم back seat کی بات کریں تو back seat بھی کافی comfortable ہے آپ back سے کافی bend ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں جس سے آپ back sport ہے وہ اچھی رہتی ہے اسے long tours بندہ جلدی تھکتا نہیں ہے جو leg room ہے وہ بھی گاڑی کافی اچھا ہے اور thigh sport بھی ٹھیک ہے لیکن اگر head room کی بات کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ ہی لیکن آپ back side پہ charging port نہیں ملتا جو میرے انہیں دینا چاہیے تھا آپ back side پہ arm rest بھی مل جاتا جس کے اندر دو cup holders بھی ہیں اگر ہم گاڑی کے trunk کی بات کریں تو گاڑی کا trunk بھی اچھے سائز کا ہے اگر ہونڈا سیوک اور سپیئر ویل ملتا جو اللہ ریم کے ساتھ آتا آپ ہونڈا سوک اور ٹیوٹا کرولا کے اندر ایک سٹینڈ سٹیل ریم والا سپیئر ویل ملتا ہے اور ساتھ آپ اس کی basic kit مل جاتی ہے اب ہم سب 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 کر لیتے ہیں اور وہ ہی میں اپنی لاز ویڈیو میں بتایا تھا کہ گاڑی کی سکس اور فیریل کے ریٹ کو ڈیفائن کرتا ہے اور وہ اس کی پرائز اب میں نے پہلے بتایا کہ گاڑی کی پرائز 36 لیک سے لیکر 38 لیک تک لائک کرے کچھ لوگ کہے 39 سے 40 تک بھی جا سکتی ہے جو انہوں 50,000 ہے without fried charges اگر ہم یہ قیمت دیکھیں اگر آپ اسے compare کریں ہونڈا سیوک اور ٹیوٹا کرولا سے تو اسی قیمت کو میچ کرتی ہے لیکن آپ بتا چلوں ہونڈا سیوک کا ہائیست ویرینٹ ہے اس کے اندر آپ کو ایکسرا پرائز دیکھ کرنی پڑتی ہے ٹیوٹا کرولا کے اندر سٹینڈر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی جو انہیں کمپیٹ کر رہی ہے وہ اپنے فیچر سے اپنے ڈیزائن سے کمپیٹ کر رہی ہے اور جان تک فیچر کی بات ہے تو ان دونوں گاڑیوں سے زیادہ فیچر ہیں اور دونوں گاڑیوں سے زیادہ اچھی میرے نظیق ٹیوٹا کرولا سے یہ گاڑی لک زیادہ بہتر ہے ہونڈا سیوک کو بھی کافی حد تک کمپیٹ کرتی ہے تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ گاڑی پاکستان میں سکسیسفل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو بیلڈ کوالٹی پہ جہاں فیوچر پروفنگ پہ ہونڈا is a well known brand and elantra is a very good car and successful car in other regions اور ہاں کافی لوگ کو concern تھا کہ اس کی six جنریشن کیوں پاکستان میں لانچ کی گیا تو اس کے بعد لانچ کی گی تھی اور کوویٹ کی جیسے پاکستان میں لانچ نہیں کر سکتے تھے پروڈکشن اسیمبلی چینج کرنے میں کافی مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ موڈل ابھی لانچ کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دو سال کے اندر اس کی جو نئی جنریشن ہے وہ انٹروڈیو سے کرا سکتے ہیں پاکستان میں اور اگر ٹیوٹا کرولا اور ہونڈا سیوک کی کنڈیشن بھی دیکھیں تو وہ بھی نیکسٹ یئر سے پہلے پاکستان میں نئی جنریشن نہیں لائیں گے تو یہ تھے ہمارے انیشن امپریشن آج کی ویڈیو کے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح ہم اس گھاڑی کا ڈیٹیل ڈیو بھی آپ کے لئے لے آئیں گے سٹے ٹیون ٹو ٹیٹ تب تک کے لئے میں ہوں آپ کو سٹ امار گلانی آپ دیکھیں پکٹی ٹیو